یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے حضرت خاجہ نظام الدین محبوب اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو بلکہ محبوب تھے کبھی کبھی خلیفہ اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے ملکہ محبوب تھے حضرت عبیر خسرو رحمت اللہ علیہ تو بادشاہ کے وزیر تھے تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لئے دعا تو کراؤ دلی کی علال ذرا خراب ہے تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لئے میں نہیں سفارش کرتا اب خود کسی کو بیج دیں نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خاجہ امیر خسرو سے دعا کے لئے کہا ہے بادشاہ نے تو یہ آپ کو کہتے نہیں تو آپ دعا کر دیں حضرت خاجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لئے دعا کرتا دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی کلندر کے پاس پانی پت جائے وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ ادھر سے کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں میں نے نہیں جانا کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابان دوں حکم ہو گیا حضرت خاجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی کلندر کے پاس ان سے جا کے دعا کرائی پانی پت بڑی دور ہے دلی سے دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے صحیح ہو جائیں دعا کی تو اگلے دنی معاملات بہتر ہونے لگے ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آگئیں گوڑے پہ بیٹھا مٹھیائی لی پھل لیے پانی پت گیا حضرت سے جا کے کہا حضور میں حضرت ہوں کیا بتانا تھا آپ نے آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لئے خاجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے کیا کہا کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعیرات خود خاجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں ہر جمعیرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے یہ بتانے کے لئے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں کہا حضور کیوں ہوتے ہیں فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خاجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا ان کی قدر شروع کر دے میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کہ تیری بغل میں رہتے ہیں نا ساتھ ہوتے ہیں تو دکتہ وہ تو میری رہن میں مسئلہ ہی نہیں تیرے پاس ہوتے ہیں اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پر بڑا فضل کرتا انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تجھے ذرا قدر پتا چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے ایسے ہی محام تو میرے بھائی یاد رکھیں نسبت کا ایک درجہ ہے اور یہ ہم نہ چکلوں میں پڑے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں نظر پر زبان پر سوچ کو پابند رکھیں اور سیدھا سیدھا خیر لینے کا ارادہ بندہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے اور جس کی گردن اکڑی رہتی ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ